وہ بڑھیا جو ہر بات کا جواب قرآن سے دیا کرتی تھی ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج کے سفر سے واپس آ رہے تھے راستے میں جنگل بیابان میں ایک عورت کو بیٹا ہوا دے کر سلام کیا اسلام علیکی ورحمت اللہ وبرکاتہ اس نے قرآن سے جواب دیا بڑھیا نے سلام قولم رب الرحیم رب الرحیم کی طرف سے آپ پر بھی سلام ہو اس جنگل بیابان کے اندر اس بیٹی وی عورت کے متعلق ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سوچنے لگے کہ یہ کھاتی اور پیتی کیا ہوگی اس بڑھیا سے پوچھا اے بڑھیا یہ تو جنگل بیابان ہے نہ کھانے کے لئے کچھ ہے نہ یہاں پینے کے لئے کچھ آپ کھاتی اور پیتی کیا ہو اس جنگل میں اس نے پھر قرآن سے جواب دیا وَهُوَ يُتْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وَاللَّهِ مُجھے کھلاتے اور پیلاتے ہیں پھر ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اچھا تو پھر آپ نماز کس طرح پڑھتی ہیں آپ تو نیک سال عورت ہیں دیندار عورتیں نماز کس طرح پڑھتی ہیں اس نے پھر آگے سے قرآن سے جواب دیا لَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا اگر تمہیں پانی نہ ملے پاک مٹی سے تیم کر لو پھر نماز پڑھ سکتے ہو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی سواری بٹھائی اور اس بڑھیا سے کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ آپ کو میں وہاں تک جہاں تک آپ نے جانا ہے پہنچا دیتا ہوں جب بڑھیا سواری پر بیٹھنے لگی پھر اس نے قرآن سے جواب دیا اے ابن مبارک اپنی نظر نیچی رکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی نظریں مجھ پر پڑھ جائیں اور تم گناہگار ہو جاؤ جب وہ سواری پر بیٹھ گئی عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سواری کی نکیل پڑھ کر آگے جا رہے ہیں اور کچھ گنگنا رہے ہیں پھر اس بڑھیا نے قرآن سے جواب دیا فَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اے ابن مبارک رحمت اللہ اے ابن مبارک قرآن پڑھو شیر و شیری مت کرو جاتے جاتے ابن مبارک رحمت اللہ نے اسے پوچھا اچھا بڑھیا یہ بتاؤ کہ تمہاری شادی ہوئی اے نہیں ہوئی تو اس بڑھیا نے پھر قرآن سے جواب دیا يَا أَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا اے ایمان والو ایسی چیزوں کے باہرے میں سوال نہ کرو آخر میں جب وہ اپنے گاؤں پہنچتی ہے بیٹا اس کے استقبال کے لئے کھانا بھی لے کر آتا ہے جب وہ اپنی سواری سے اتری ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ ہے اس کے بیٹے نے کھانے کے لئے کچھ پیش کیا اب بڑھیا بھی بیٹی ہوئی ہے تو ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے اس بڑھیا سے کہا اے بڑھیا کھاتی کیوں نہیں تو اس نے پھر قرآن سے جواب دیا کیا تم نے قرآن میں نہیں سنا فَآتِمُ السِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ روزے کی افتاری تو مغرب کے بعد ہوتی ہے ایسی مائیں ہوا کرتی تھی ایسی عورت کے ہر بات کا جواب کے ہر سوال کا جواب قرآن سے دیا کرتی ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حیرت میں پڑ گئے اور اس کے بیٹے سے کہا کہ آپ کی یہ ماں جب سے میرے ساتھ سفر میں ہے اس نے کوئی بات قرآن کے علاوہ نہیں کی ہر بات کا جواب قرآن سے دیتی ہے اس کے بیٹے نے کہا کہ اے ابن مبارک تو آپ کے ساتھ اس نے سفر کیا اس سفر کے دوران اس نے اتنے الفاظ کہے اللہ کی قسم چالیس سال تک اس نے کوئی بات بھی قرآن سے باہر نہیں کی جو بھی بات کرتی ہے وہ قرآن سے کرتی ہے قرآن کی ایسی مہرہ دی صنع ک کی ہوں ک